یہ منڈی میں ہیرے کا سودہ ہوا کتنے میں ہوا یہ خریدنے والا ہے کیونکہ دھیاتوں میں جانور پالتے ہیں نا ایسے جیسے بچڑے تیار ہوتے ہیں بکیس کی ڈیلنگ دیکھتے ہیں اور آج منڈی کا آپ کو ویزٹ کراتے ہیں منڈی آپ پاکستان کی ساری منڈیاں گھومیں یعنی کہ یہ منڈیاں آپ دیکھیں گے نا آپ خود احران رہ جائیں گے یار واقعی میں اتنی خوبصورت نسل کے جانور اتنے سستے ادھر ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مزید چیزیں بھی بچوں والی بیڑے ہیں مندرے چطرے بڑے چھوٹے سارے آپ کو چیک کراؤں گا اس نسل کے اور بیدانے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ سے اور وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں لیکن آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سودہ ہوا ہے منڈی میں ابھی ماشاءاللہ سے اور دیکھتے ہیں کتنے میں ہوا یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں یہ پیسے ابھی گھنتی کر لیں پھر آپ کو مال آپ کو چیک کرواتا ہوں میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ دس بیس پچیس چھبیس ستائی اٹھائی انتیس تیس اکتیس بتیس تیس ساڑھے تینتیس اوپر کرنا دوبارہ بچہ یہ ساڑھے تینتیس ہزار روپے کا بچہ سیل ہوا ہے کتنے پیسے آپ نے دیا تیرے جو کراس کروائی تھی بیڑ تین ہزار پہ آپ نے دیا تین ہزار پہ دیا ہے اور وہ بریڈر کس کا ہے وہ کتنے پیسے والا جو بریڈر ہے جو سات آٹھ لاکھ روپے کا جانوار ہے جو بیڑ اس نے کراس کر رہی ہے اور یہ آج اس نے سیل کیا ہے تین ہزار پہ بیڑ کراس کر رہی ہے یہ بھائی اپنی امانت سنبھال رہا ہے بکرہ منڈی کا وزٹ کراتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں اچھا یہ بچہ منڈی میں لے کے آیا ایک تو اس نے بیج دیا ہے اور ایک یہ بچہ یہ والا کتنے کا دے رہے ہیں یہ اٹھاوی ادھار فائنل فائنل کتنے تک دے چہرہ ادھار کرنا ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کی اپنی خوبصورتی تھی اور اس بچے کی اپنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ خود چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھا یہ دانہ آپ چیک کر لیں منڈی میں ہیرہ آیا ہے منڈی میں ماشاءاللہ کتنے پیسے ہیں چالیس ہزار پہ اوپر اٹھانا بچے کو بچے کے کوالٹی آپ ویور چیک کر لیں منڈی میں میلا لگا ہے اس دانے کی خادر لے کے ہر بندے کا شوق ہوتا ہے یار اچھی سے اچھی کوالٹی لیں دوسری سائیڈ دکھانا اس کے یہ سائیڈ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے اور یہ لاکھے میں آیا ہے یا ککے میں آیا ہے ککے میں آیا ہے ماشاءاللہ گلابی ہونٹ میں آیا ہے نیچے والا بلیک ہونٹ آیا ہے اور بکایا مزید چیزیں آپ کو بتاتے ہیں فائنل قیمت بتا جیت پینتیس ہزار پہ گا وپاری کیا لگا رہے ہیں آپ کو تیس ہزار پہ تو آپ نے کتنے کا لیا ہوگا صحیح سے بتانا آپ نے خریدہ کتنے کا وپاری تیس لگا رہے ہیں آپ کو پچیس کا لیا ہوگا کوالٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے منڈرے کے آپ یہ چیک کر لیں اصل چیز کی یہ پہچان ہوتی ہے ناڑی کے ایک سغات آپ کو دکھا رہے ہیں ناڑی منڈی پہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور کسی منڈی پہ نہیں ملتی منڈی میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور بریڈر آیا ماشاءاللہ اور یہ لاکھا نسل ہے لاکھے کی پہچان آپ کو پتا ہے اسی نسل کا آپ کو اگر دو نمبر بریڈر لیں گے نا تو وہ آپ کو پندرہ بیس ہزار پہ کا مل جائے گا وجہ یہ جو تین کی نسلیں ہوتی ہیں بجن یہ پیور لاکھے کی نسل ہے اسے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کتنے پیسے ہیں بیس کے پیسے پینٹالیز ہے فائنل کتنے دکھ دینا ہے چالیس ہزار اچھا ویسے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویسے جو پچاس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل چالیس ہزار میں یہ بریڈر دے رہے ہیں اچھا جو پہلے والا جانور دکھایا نا اس کے برابر کا سائز ہے اور یہ آپ چیک کا لیں لیکن نسل کی بات ہوگی بجن یہ کتنے کا دے رہے ہیں چہرہ ادھر کا نا پچیس مانگ رہے ہیں سترہ ہزار کا دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو نسل کا پتہ نہیں ہے بھئی اگر نسل کے پہچان کرنی ہے آپ ڈیرہ کا ذکھا منڈی پہ آئیں مجھ سے ملیں آپ ناڑی منڈی پہ ہیں آپ کو انشاءاللہ خریداری ایسے جانور کر کے دیں گے جو عید پہ چار چار پانچ پہ لاکھا بھی سیل ہوتا آپ دیکھیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے نسل کا فرق آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ آپ دانہ چیک کر لیں بیلکل وی ایپی چیز ہے اچھی کوالٹی رکھیں نا لوگ بھی آکے دیکھتے ہیں بچوں والی بیڑے آئی ہیں بڑے مندرے آئے ہیں چھوٹے مندرے سارے آپ کو چیک کر آتا ہوں بجن یہ کتنے کا دین ہے فائنل بائیس ہزار پہ گئے آپ دیکھیں بچہ آپ کو بائیس ہزار پہ کا مل ہے اگر یہ آپ کو چاہیے ہیں آپ ویڈس اپ پہ میرے نمبر پہ انشاءاللہ کونٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یعنی کہ لارڈ کی صورت میں دس دانے پندرہ دانے آٹھ دانے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ایک دو ہم کارگو بھی نہیں کرتے ہیں اگر آن لین بھی لینے ہیں آپ کو دس بارہ یا پانچ جانوروں سے کام نہیں ملیں گے بقیہ ویڈس اپ نمبر لیکھ لیں اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ دیکھ کے احران رہ جائیں گے اتنے خوبصورت جانور آتے ہیں ماشاءاللہ سے منڈی پہ اور ملتے سستے ہیں اس منڈی پہ جانور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ گلابی جوڑا آیا ہے قوالیٹی وائز آپ چیک کالیں آنکھیں چیک کالیں بلے ہیں کتنے پیسے ہیں پہ جوڑی گئے دینے کتنے گئے پچاس ہزار پہ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور قوالیٹی آپ چیک کالیں پچیس پچیس ہزار پہ کا دانہ ہے اگر یہ بریڈر آپ پال لیتے ہیں یقین مانیں اگر یہ دو مینے مزید عمر میں بڑا ہوتا تو یہ آپ کو اسی ہزار پہ کا ستر ہزار پہ کا دے رہا ہوتا ہے یہ اصل چیز کی پہچان ہوتی ہے اگر چھوٹا بچہ بھی لینا نا تیار کرنا ہے تو نسلی چیز پالیں جس سے آپ کو فائدہ بھی ملے آپ مکس مال نہ لیں مکس مال میں آپ کو خسارہ ہے جتنا کھلاتے ہیں تو بندہ جو ہےنا اس میں بچت اتنی نہیں ہوتی خرچہ جو ہےنا انسان کا ڈبل ہو جاتا ہے اچھی چیز پالیں اس پر خرچہ کریں اس میں آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دیس ہزار لگا رہے ہیں نا ایک چیز میں سے اس میں سے آپ کم سے کم ہے یہ بولو لاکھ رویہ تو بچائیں دیس ہزار کے بیجے پچاس ہزار کے جانور ہیں تو آپ کو کم سے کم دو لاکھ کی بچت ہونے چاہیے ڈھائی لاکھر بگئے اچھی کوالٹی ہے اچھی چیز ہے انشاءاللہ اچھی بچت بھی ہوگی یہ شاک والی چیز ہے ماشاءاللہ سے یہ ایج پہ تیار نہیں ہوں گے لیکن نسل وہ ہے جو بریڈر کوالٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک آلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیس آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا ایک ہوتے ہیں گلاس کے موں والے وہ تھوڑے سستے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ چیز مہنگی جو آپ کے شہروں سے نا دس ہزار بے فی جانور سست ہے وجہ یہ ہے ایک تو نسل ادھر اچھی ملتی ہے میں اپنے حساب سی دیرہ گازی کھان کے بات کہا رہا ہوں ایک جو گلاس کے والے موں والے آپ کو بل رہا وہ سستے ویسے کارٹو سے بھی سستے ملتے ہیں کتنے پیسے ہیں بھئی فائنل فائنل چالیس ہزار بگئے جوڑا دیرہ کوالٹی چیک کر لیں یہ دیکھیں بکا ہے یہ جوڑا چالیس ہزار جو میں نے آپ کو بتایا مزید ایٹم بھی انشاءاللہ چیک کرا تھا منڈیو ہے یہ وہ جانور تھا جو اس نے فائنل کتنا کیا تھا پچیس ہاں پچیس ہزار پر اچھے یہ ماشاءاللہ دانہ آپ کو پہلے بتایا یہ کتنے کا دے رہتے فائنل پینتیس ہزار پر یہ دے رہا تھا ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر لیں یہ دیکھیں توتہ فیس میں یہ دانہ چیک کر لیں ماشاءاللہ نکرے میں آئے سائز بڑھا ہے چاچہ کتنے کا ہے فائنل فائنل ماشاءاللہ چونتیس ہزار پر کا دے رہا ہے ویور سائز چیک کر لیں جانور کا اچھے یہ دیکھ لیں سستہ بزار بھی آپ کو چیک کر رہا تھا کتنے پیس ہیں دینا کتنے کا ادھر کہنا بیس ہزار پر کا یہ دانہ دے رہا ہے بجن ان کے نسلے ہوں گے میں یہ بتا رہا ہوں دس ہزار والا بھی جانور ملے گا پندرہ ہزار والا بھی ملے گا بیس ہزار والا بھی ملے گا یہ جھوڑی چیک کر لیں کتنے پیسے ہیں جھوڑی تری ہزار فائنل کتنے تک دیں گے اٹھائیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہا ہے جھوڑے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ قوالیٹی وائز نسل چیک کر لیں کتنے پیسے ہیں پیسے پیسے فائنل فائنل ماشاءاللہ یہ لاکھے میں نکرے میں نکرے میں یہ بریڈر آ رہے ہیں ماشاءاللہ قوالیٹی چیک کر لیں دبالٹی والا ہے جھوڑی آپ چیک کر لیں بھی جان ماشاءاللہ سے اب آپ کو بڑے مندرے اور بچوالی بھیڑے بھی چیک کر رہتا ہوں لیکن ویڈیو پوری دے گے کتنے پیسے ہیں پیسے فائنل فائنل بتیس ہزار پہ کی جوڑی دیر ہے بھیجن یہ ناڑی کی سوگات ہے ایک قسم کی اتنے سستے پرائس میں آپ کو اتوار والے دن مال ماشاءاللہ سستہ ملتے ہیں ماشاءاللہ دانے یہ ناڑی پہ لے کے آئے ہوئے بھیجن قوالیٹی چیک کر لیں ناڑی کے یہ ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ تلہ آپ آئیں گے ناڑی منڈی پہ ہمارا فارم بھی ویزٹ ہو جائے گا منڈی بھی ویزٹ ہو جائے گی آپ کے دل کی تمنہ بھی پوری ہو جائے گی منڈی کی انشاءاللہ کتنے پیسے ہیں دینا کتنے گئے پچیس پچیس سزار پہ گئے فائنل کتنے دکھ دیں گے فائنل پچیس پچیس سزار کے دے رہے ہیں مزید پی پی آر محبت کروا دیں گے بھئی یہ وہ نسل ہے جو ماشاءاللہ ڈائی تین لاکہ دو لاکہ سیل ہونے والے آپ ان کے بال چیک کر لیں نکوڑے چیک کر لیں بھجن اچھی کوالٹی پہ لیں لوگ بھی آکے دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے یہ دانہ آپ چیک کر لیں کتنے پیسے ہیں اس کے منڈی باتری ہزار فائنل فائنل چھپیس ہزار پکہ دے رہے ہیں یہ چیک کر لیں کوالٹی ماشاءاللہ کجلہ یہ ہوتا ہے بھجن ماشاءاللہ لاکھے میں بلکل ایک نمبر کوالٹی اور وہ والا چیک کرنا یہ نکوڑے کراس آیا ہے ماشاءاللہ وہ اور چشمے والا آیا ماشاءاللہ سے چشمے والے کا یہ نشان نہیں ہوتا صرف چشمہ ہوتا ہے کتنے پیسے تینوں کے جتنا پیار محبت ہو جب وہ بتا دیں جب پینتالیس کی وہ دے رہے ہیں یہ کتنے کا چھپیس کا دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پینتالیس والے جوڑی آپ چیک کر لیں کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیسے ہیں پیس کے فائنل فائنل بیس ہزار کا یہ لاٹ آرہی ہے ماشاءاللہ سات جانور ہوگی یہ ساتوں کٹھے کی کمت بتاؤ کیا مانگ رہا ہم چھے ہیں ایک سیل ہو چلو چھے کا بتا دو چھے کا سولہ سولہ ہزار سولہ سولہ ہزار پر کا سیل لگا دیا بھئی سولہ سولہ اور یہ سولہ سولہ ہزار پر کا دے رہے ماشاءاللہ آفریں بہت اچھی مل رہی ہیں اوپر کرنا تین ہے یہ چیک کر لیں تینوں کتنے گا تینوں کا پچاس ہزار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ناڑی منڈی میں آپ کو پتا ہے تو ایک تو مال اچھا مل رہا ہے اور ریٹ اچھے بہت مل رہا ہے مزید بھی اٹم چیک کراتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ مندرہ آپ کو پتا ہے یہ گوشت والا کام ہے یعنی کہ گوشت کے لئے آپ لیتے ہیں پندرہ پندرہ ہزار پر کا یہ دے رہے ہیں بڑا مندرہ ہے ماشاءاللہ چھوٹا لیں گے تیرہ چودہ ہزار والا بھی مل جائے گا بارہ ہزار والا بھی مل جائے گا مزید چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں چیک کر لیں ماشاءاللہ سے کتنے پیسے ہیں پچ پنہ ہزار پر مانگ رہا دینے ہیں کتنے کے ہیں پہنٹالیس کے اچھے یہ بڑے بزار میں آیا ہوں بڑے مندروں والی سائٹ پر کتنے پیسے ہیں بھئی ایک کے فائنل کتنے تک دینے ہیں پچاس ہزار پکا دے رہا چالیس کلو گوشت پکا ہے زبا بھی کریں آپ کو پتا ہوگا ماشاءاللہ اس کے کنڈیشن سے بھی انسان کو پتا چال جاتا ہے تین دانے ان کے وزن دیکھیں ماشاءاللہ یہ گوشت کے لیے لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے پالنے کے لیے شوق کے لیے لیتے ہیں بڑے مندرے تو آپ کی مرضی ہے کتنے پیسے ہیں ایک کے پچاس ہزار پر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے فائنل کتنے تک دیں گے بھئی چالیس ہزار پکا بھئی چالیس ہزار والا مندرہ لے رہے ہیں آپ کے شہروں میں ساٹھ پینسٹھ ہزار پکا ملنا ہے اس طرح کا وجہ یہ ہوتی ہے جتنے بھی لاہور گجران والا سیالکورٹ سے لوگ آ رہے ہیں وہ سارے وہ ادھر سے لے کے جا رہے ہیں یہ دانا چیک کر لیں فیس چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ چیز دیکھیں یہ بریڈر کوالٹی ہے کتنے پیسے دینا کتنے کا بھئی چین اسی ہزار پکا یہ دے رہا ہے جو بچے دکھایا ہے نا بچے وہ اس سے بھی اچھی کوالٹی میں تھے وہ سب سے مہنگے سیل ہونے والے تھے یہ کتنے کا فائنل فائنل پینتیس ہزار پکا دے رہا بڑا مندرہ ماشاءاللہ بہت کام قیمت میں جو ہے نا مل رہا ہے ماشاءاللہ سے اور اس سائیڈ پر آپ کو بتاؤں یہ گوشت کے لیے لینا ہے نا جیسے شادی ہے بندہ جو زپا کرنے کے لیے لیتے ہیں بارہ تیرہ سور پکیلو جو ہے نا گوشت میرے خیال سے پڑ جاتا ہے منڈی میں جو مندرہ مل رہنا بہت کام قیمت میں ماشاءاللہ سے یہ شوقیہ طور پر جو ہے نا انہوں نے لیے ہیں یہ گوجرہ والا میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو بقایا مزید چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کتر ہیں پیسے ہیں فائنل فائنل چالیس ہزار پی مانگ رہا ہے ماشاءاللہ فیس آپ مندرہ کا چیک کر لیں یہ دیکھیں بیوٹی پر چیک کریں یہ آپ بھیڑیں چیک کر لیں بھیڑیں ماشاءاللہ بہت سستی ہیں کتنے پیسے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان میں گپن کتنی ہے اچھا ماشاءاللہ ایک تو بولتا ہے تین تو کنفرہ میں دو ماشاءاللہ لگ رہی ہیں بقایا نصیب 23 کی بھیڑ دے رہا ہے بھیڑوں کی بزار میں نے آپ کو پہلے بولا ہے اب ادھر گھاس مہنگا ہے میرے خیال سے اس وجہ سے ابھی گھاس کا موسم ایک مہنے بعد آئے گا ابھی موسم نہیں ہے تو مال اس وجہ سے آپ کو مندی پہ ماشاءاللہ بہت کام کیمت بھیجن گھاس کی وجہ نہیں ہوتی آپ خالی بھوسہ آپ لے لینا آپ وہ ڈالیں ان جانوروں کو اس سے یہ کھاتے ہیں یہ بڑی بیڑیں آپ دیکھیں یہ کتنے کی دے رہے ہیں بھئی ہاں کل بھی نہیں چھیل ہوئی آج بھی کل مہنگے نہیں دے رہا تھا کل کا پانچ ہزار ہوا ہے تو آج کے کتنا خرچہ ہوگا یعنی کہ دیس ہزار کے نیچے آگئے ہو مال بھی نہیں بکا ویور یہ آپ چیک کر لیں مندی کے جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں بیڑیں تو ماشاءاللہ ایسی ایسی کوالٹی آ رہی ہے توتہ فیز میں پانچ ہزار کا گھاز بھی کھلاتے ہیں اصل میں ان کو جو نا جو سستہ فارمولا خوراک کا نا آپ توڑی لے کے نا اس میں چوکا ڈال کے گندم کا دلیا ڈال کے وہ بہت سستی بڑھ دی ہے جب تک لوسن پٹھا آ جاتا ہے تب تک کے لیے جو نا گزارہ کریں گزارہ لوسن تو یہ جو نا کھاتی ہے لیکن جو نا لوسن کا موسم پر لوسن کھلائے ہیں وہ صحیح ہے وجہ یہ ہوتی ہے اگر خوشک بھوسہ کھلا لیتے ہیں نا خوشک بھوسے کو گھلا کر کے اس میں گندم ڈال کے یا گندم کا دلیا کر آ کے نا وہ زبردست ہے ان جانوروں کے لیے بکرہ منڈی کے مزید چیزیں پر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ نے مال لینا ہے نا اگر یہ میری ویڈیو آپ اتوار والے دن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پیر والے دن آج ہیں بڑے بکرے بڑے انشاءاللہ تیڈی بکرے بیتل مکھی چینے راجنپوری دودھ والی بچوں والی مکھی چینی ہر نسل کی بچوں والی بکریاں آپ کو جو پیر والی منڈی پر ملیں گے اگر آپ میری ویڈیو ہفتے والے دن دیکھ رہے ہیں تو اتوار کی صبح لازمی پہنچیں وجہ یہ ہے مال آپ کو ماشاءاللہ بہت کام قیمت میں اچھی کوالٹی میں مل رہا ہوتا ہے ایک تو ریٹ اچھے ہوتے ہیں دوسرا نسلیں ادھر ماشاءاللہ بہت اچھی مل دیا مندرے چطروں میں آپ دیکھیں بزار یعنی کہ ادھر جو ہے نا وپاری نہیں ہے جو مال بیچنے والے نا وہ خود آئے ہوئے ہیں اور آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا ہوگا صرف گاؤں یا دھیاتوں والے لے رہے ہوں گے وجہ یہ ہے ایک ایک دو دو دانہ وہ لے جاتے ہیں جو شوق سے پالتے ہیں تو عید کے دنوں میں وہ سیل کرتے ہیں مہنگے دو دو لاکہ ڈھائیڈے لاکہ ادھر سیل ہو رہا ہوگا ایک ایک دانہ شوق کیا پیس والا کاروبار والا مال نہیں بک رہا ہوگا یہ ابھی سودہ ہوا ہے کتنے میں سودہ ہوا ہے اوپر کرنا کتنے میں بیچے ہیں اوپر کرو بچے کو یہ بچہ سیل ہوا ہے منڈی میں میں نے آپ کو پہلے بولا یہ شوق کیا طور پر جانور لے کے جا رہے ہیں شوق والی چیزیں تیس ہزار میں انہوں نے لیا ہے ماشاءاللہ بچہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اس نے بیچے ہیں اور یہ پینتیس ہزار فینل آپ کو دے رہا تھا پھر تیس ہزار پر کہا اس نے سیل کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ نسلی بچے دھیاتوں والے لے رہے ہوں گے جو کاروبار والا مال ہے وہ بہت سست ہے وجہ یہ جو بزنس کے لئے آپ مال لیتے ہیں وہ آپ کو کام قیمت میں ملتا ہے یہ بھی ایک دانہ سیل ہوا منڈی میں ماشاءاللہ سے اوپر اٹھانا چھوڑو اوپر اٹھالے اٹھالے کتنے کا پیچے ہیں نو ہزار پر کہے بچہ سیل ہوا ہے بھئی آپ یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے مزید ایٹم بھی آپ کو چیک کراتے ہیں چاچا کتنے پیسے ہیں اس کے تری ہزار دامنٹر تیس ہزار